اس وقت میں مہاراستہ کے اتحاصل شہر اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اور اورنگاباد میں دلیگیٹ کے پاس جس شخصیت کے سامنے بیٹا ہوں دیکھئے ان کا نام پہلے آپ کو بتا دوں تمام درشکوں کو انٹی کریپشن اینڈ کرائم کرٹول کمیٹی کہ یہ ذمہ دار ہے نیشنل وائس پریسیڈنٹ ہے اور ان سے بلاقات کا ہمارا ایک مقصد ہے یہ خانونی لڑی رکھتے ہیں لڑتے ہیں اور خانونی پہلو کی جانکاری کافی معلومات ہے اور اورنگاباد میں رام نومی کے بعد جو واقعات ہوئے جس طرح کیسے بچوں کو اٹھانے کے سلسلہ شروع ہوا وہ ساری باتیں ہیں اس میں کون گونہ گار ہے کیا نہیں وہ پولیس اپنا کام کریں گے لیکن افوہ کا بازار اگر ہم ہے کہ جو بے خوشیر بچے جا رہے ہیں زندگی سڑ گئی اب کیسا ہوگا کیا ہوگا کئی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں بھی کافی حد تک معلومات لگے پوری جارکری نہیں یہی خلاصی کے لئے آج ملاقات کرنے کا مقصد ہے سر ہمارے چینل آپ کا خیر مکتہ ہے مسواگت ہے سر کیا کہیں گے بہت لوگ افوہ پر چڑھ رہی ہیں کہ اب یہ بچے کے خلمہ لگ گئے زندگی خراب ہو گئے کیا کہیں گے دیکھئے ابھی کیا ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا تھا تو انسیڈنٹ جو کہیں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جب کوئی ایفائیر ہوتی ہے ایفائیر میں ابھی دیکھا گیا کہ ایفائیر میں اگزیمپل 500 لوگوں کا نام اگر ڈالا گیا ہے تو انون پرسن ہے اور انون پرسن ہے تو اسے ویریفائی کرنے کے لیے پولیس کو جب کسی کا بھی نام بتایا جاتا ہے کسی کے اوپر شک ہوتا ہے یا کسی انفارمر کے تھرو سے یا کسی ایک آروپی کو اگر وہ آریسٹ کرتے ہیں اور وہ آروپی کسی کا نام لیتا ہے تو اس کو پولیس اٹھاتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ پولیس نے اس کو لے کر گئی تو وہ آروپی ہو گیا ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ انسان ہے اور اس کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا ایفیڈنس ہے کہ وہ بے گناہ نہیں ہے اور اس وقت وہ کہاں پہ تھا وہ کیا کر رہا تھا اور آپ کے پاس کوئی CCTV فوٹیج ہے کہ وہ گھر پہ تھا اس وقت وہ اپنے گھر میں آ چکا تھا یا وہ جب انسیڈنٹ ہوا وہ انسیڈنٹ پر موجود نہیں تھا وہ سارے ایفیڈنس آپ کو چاہیے کہ جو اس کے انویسٹکیشن آفیسر ہے آئیو ہے آپ آئیو سے کانٹیک کریں اور آئیو کو بتائیں کہ سر یہ ہمارا 100% ہے جو کہ آپ کے پاس ایکیوز بتایا گیا ہے لیکن اس کی یہ بے گناہی کی ثبوت ہے آپ اس میں کوپریٹ کیجئے ہلپ کیجئے اور باقاعدہ آپ اس میں ایک اپلیکیشن تیار کیجئے اوسی بندے کی یہ 100% ہے اور اس کے اوپر FIIR میں اس کا نام انوورمنٹ اس کیس میں اس انسیڈنس میں لیا جا رہا ہے تو آپ اس بندے کا انویسٹکیشن کریے اور یہ بندہ اس میں موجود نہیں ہے پولیس اس میں انویسٹکیشن کرے گی اور جو اپلیکشن آپ دوگے سینیئرس کو دوگے آپ kom minesور او پولیس کو دے دیجئے آپ دیکیوٹی کمیسٹر او پولیس کو دیجئے اپ اس spooner او پولیس کو دیجئے آپ وہاں کے آئیو کو دیجئے آپ انسپیکٹر اور پولیس کو دیجئے تاکہ وہ انویسٹیکیشن اس چیز کو گوھر کرتے بھی کہ آپ کی کمپلین ہے اور اس کے اندر ساری ڈیٹیل دیجئے کہ یہ بندہ آپ کا کہاں تھا اور وہ جو سچ ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی کہ کہیں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مان لو کہ میں ہوں آج میں اگر اپنے آفیس کے سی 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 ٹی وی فوٹیج میں ہوں اور انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے تو میں اپنے آفیس میں ہوں یہ بات اور ہے لیکن جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ اس کا ہونا یہ پروف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کوٹ میں تو آج پولیس اگر کسی کو اٹھا کے بھی لے کے جاری ہے تو آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی اگر افواہ فیل آ رہا ہے کہ اب دس سال کی سزا ہے چودہ سال کی سزا ہو جائے گی اور اتنا پنیشمنٹ ہوگا تو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ کسی بندے کو پتا چلا کہ اس کا بھی نام اس میں آ رہا ہے اس نے زہر کھا لیا اور وہ ایکسپائر ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے بھی یہ نہیں کیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں اس وجہ سے میں کرو لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس نے پریشر میں آ گیا تھا کہ اس کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارا بھی نام اس میں آ رہا ہے تو اس نے سوسائٹ کر لیا تو چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کے پیرینٹس کو بھی اتنا ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پولیس آفیسر جو انویسٹیکیشن آفیسر ہے اس کو آپ اپنی حقیقت بتائے آپ ایک ایپلیکیشن کریں اور وہ ایپلیکیشن آپ کوٹ میں بھی دکھا سکتے کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے یہ اس کے سبوت ہم نے دیئے ہے اور اس کا جو یہ ایپلیکیشن بھی ہم نے کیا تھا پولیس کو انکوائری کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری دوسری چیز کی جب کوٹ میں آپ کے جو بھی ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ایڈوکیٹس وہاں پہ پروف مانگتے ہیں کہ سر ان کے خلاف کوئی ایویڈنسی نہیں ہے تو اس کو اروپی بنا گیا تو اس میں بیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن آج اگر آپ کی بیل نہیں ہو رہی ہے آپ اس کی وجہ سے اگر کچھ ٹینشنز لے رہے ہو آپ کیریٹس اور آپ کے گھر میں کہ ابھی بیل نہیں ہو رہی ابھی اتنے سال تک نہیں ہو گی ایسا نہیں ابھی کیا ہے انویسٹیکشن چل رہا ہے دوسری چیز ابھی اس کی چارٹ شیٹ نہیں گئی ہے جب تک چارٹ شیٹ نہیں گئی مطلب انویسٹیکشن آپ کا پینڈنگ ہے انویسٹیکشن پینڈنگ ہونے کی وجہ سے جلدی سے بیل ملنے میں آسانی نہیں ہوتی ہے سیکشن جو لگے ہے وہ بہت ہی بڑے سیکشن لگے ہے نون بیلیبل آفنز اس میں لگے ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ سچے یا جھوٹے پتہ نہیں 302 بھی ایڈ ہوا ہے وہ پتہ نہیں لیکن جو بھی سیکشن ایف آئر میں لگے ہے ایس پر ایف آئر وہ سیکشن کافی سٹرونگ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئر میں سیکشن لگنا بڑی بات نہیں ہے اس کو پروف کرنا بڑی بات ہے کہ آپ اس وقت جب کیمرے میں نہیں ہے آپ کا وہاں کا موبائل لوکیشن نہیں ہے آپ وہاں پہ ہے نہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایویڈنس ہونا آپ کو وہاں پہ کوٹ میں پروف کرنا آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ایڈوکیٹ لگانے میں یا آپ کی بیل کروانے میں کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ بیل نہیں کر رہے ہو سننے میں یہ آیا ہے کہ کافی ایڈوکیٹس ہیں اللہ ان کو صحت دے ان کے جان کی مال کی حفاظت کرے وہ ایڈوکیٹس جو ہے فری آف چارج ان کا کام کر رہے ہیں ان سے کوئی پیسے نہیں لیا جا رہے ہیں فری میں ان کی بیل کا کام کر رہے ہیں تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایڈوکیٹ اگر ان کا کام نہیں کر رہے ہیں وہ فری میں کام کرنے والے ایڈوکیٹ کے پاس نہیں پہنچے ہیں تو آپ اپ ہم آپ کی انشاءاللہ بیل کا انتظام کریں گے آپ کو بیل کروائیں گے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور پولیس کو آپ application کیجئے ایسا نہیں کہ پولیس اگر آپ غلط ہے تو آپ کے اوپر کاروائی کریں گے پولیس صرف اور صرف غلط کے اوپر ہی کاروائی کریں گے لیکن آپ غلط نہیں ہے یہ آپ کو پولیس کو پروف کرنا پڑے گا تو آپ کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے سر اسا ابھی آپ نے وہ بچے کا ذکر کیا تو ہم نے بھی بات ہم نے بھی سنا ہے لیکن سجا ان کے گھر کے پیلنٹس بولی ہے کہ زمیدار انہوں نے کھل کے نہیں کہا ہے ایسا سمجھا رہا ہے کہ بچے کا پسن مسئلہ ہے تو کہنا کہ ہو سکتا ہے افوا بھی ہو رہی ہے کہ بچے نے زہر کھا لیا دیکھیں اگر اس بچے نے زہر کھایا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی چیزیں نہیں ہوئی تھی اس بچے نے زہر کھایا وہ اس ٹاپک پہ ہمیں بات نہیں کرنی لیکن کیا ہے کہ میں ایگزیمپل دیا ہوں کہ اس بچے کا جو ہمیں سننے میں آیا تو اس طرح کی افواہ تو افواہ ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو پدا چلا کہ اس کا بھی نام آ رہا ہے تو وہ اس بچے نے زہر کھا لیا ٹھیک ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن اس طرح کی کہیں اپنی مائے ہیں جو آج افطار کا دستر جب بیشتا ہے اور اس کا بچہ اگر جیل میں ہو تو وہ ماں کیسے اپنا روزہ کھولیں گے کس طرح سے اس کو آج اس کے سامنے رکھا ہوا کھانا وہ کیسے کھائے گی آج سہری میں اپنے بچے کو یاد کرے گی تو یہ چیزیں جو ہے تو گھر میں جس کا بچہ جب جیل جاتا ہے اس کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے لیکن میں ابھی باقی لوگوں سے یہ ہی اپل کروں گا کہ اگر جس کسی کے گھر پر پولیس آ رہی ہے جس کسی کے گھر پر یہ پتا چل گیا ہے کہ اس کے بھی بچے کا اس میں نام آ رہا ہے یا اس کے شوہر کا نام آ رہا ہے یا اس کے بھائی کا نام آ رہا ہے یا اس کے بیٹے کا نام آ رہا ہے انہیں چاہیے کہ ایک اپلیکیشن کرے کمیشنر اور پولیس کو اور ان کو بتایا کہ ہمارا بچہ اس وقت یہاں اور یہاں تھا تو یہ چیزیں آپ کرو گے تو اس میں پولیس کو بھی مدد ملے گی پولیس بھی آپ کو آگے کوپریٹ کرے گی اور ابھی یہ بات تو بہت اچھی ہوئی کہ جو ہمارے وینکٹش کیندرے صاحب ہے جو کی انسپیکٹر ہے وہ بھی ابھی جنسی میں ہے یہ سننے میں آیا ہے تو وینکٹش کیندرے صاحب نے جنسی میں بہت اچھا کام کیا ہے اور مسلمانوں کے دل پہ انہوں نے حکومت کی اتنی سال ایسے سمجھو آپ کیونکہ ان کے لیے سفارش کی گئی تھی کہ صاحب ہمیں یہی انسپیکٹر چاہیے کر کے اوپر لیول پہ تو ہمیشہ سے ان کی سفارش اسی لیے وہ بہت زیادہ ٹائم تک جنسی میں رہ چکے ہیں تو آج وینکٹش صاحب ہمیشہ سے انساف کرتے ہیں اسی لیے آج وہ ایک مسلمانوں کے دل کو انہوں نے چھوا ہے اس ایریا میں ورنہ جنسی میں کوئی بھی انسپیکٹر گر کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی مشکیل کام ہے کیونکہ جنسی بہت ہی ہائیس لیول پہ آتا ہے کرائم کو لے کے تو چاہیے کی وینکٹش صاحب جو ہے جنسی کے انسپیکٹر ان پہ بھی ٹرسٹ رکھنا چاہیے آشوک بھنڈارے صاحب ہے وہ بھی میں ان کو بھی اچھے سے جانتا ہوں وہ بھی ایک ایسے آفیسر ہے کہ اگر کوئی غلط نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی غلط کاروائی نہیں ہوگی آپ ایویڈنس دیجئے ہم وینکٹش صاحب کو جو انسپیکٹر اور پولیس ہیں ان سے ہم بات کریں گے آپ کے جو آشوک بھنڈارے صاحب ہے ان کو ہم ایویڈنس دیں گے ان کو ایپلیکیشن کریں گے کمیشنر صاحب سے پرسنلی بات کریں گے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بے گناہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری بے گناہی کا ثبوت ہم پہلے پولیس کو دو اس آئیو کو دو اس انویسٹیکشن آفیسر کو دو تاکہ وہ آپ کو بے گناہ ہے تو بے گناہ بتائے اگر آپ بے گناہ ہیں اور پھر وہ ایویڈنس آپ اپنے ایڈوکیٹ کو بھی دو تاکہ وہ کوٹ کو بتا سکے تو یہ ایک وے ہوتا ہے ابھی کی بات ہے حالی کی بات جو جٹوڑا روڈ میں جو ہوا ہے جو اوہر جٹوڑا اس میں ایک فیروز ندوی کر کے جو ہمارے فرینڈ ہے فیروز ندوی جو کی کازی ہے ایمام ہے اور سوشل ورکر بھی ہے وہ ایک ایسے نیک انسان ہے کہ اس طرح کے دنگے اور یہ ساری چیزیں مارپیٹ کا کام کر ہی نہیں سکتے ان کا نام 28 نمبر پہ ایفائر میں لے لیا گیا ہے وہ ابھی جسٹ میرے پاس آئے تھے کہ سر میرا ایسے نام لے لیا گیا ہم نے ان کا ایک اپلیکیشن درافٹ کیا ہے میں نے درافٹ کر کے کمیشنر اور پولیس کو میل کیا گیا انسپیکٹر اور پولیس کو میل کیا گیا واتس اپ پہ امول دیوکر صاحب کو بھیجا گیا امول دیوکر صاحب نے اس کو ریڈ کیے اس کے بعد امول دیوکر صاحب کو میں نے اسی کو کہا جو فیروز ندوی صاحب انہی کو کہا کہ آپ امول دیوکر صاحب کو کال کریے میں نمبر دیتا ہوں انہوں نے کال کیا اور صاحب میرا جو نام ہے وہ گلت لے لیا گیا ہے اور گمراہ کیا گیا ہے پولیس کو اور کسی دشمنی کے ادیش سے یا پتا نہیں کیسے لیکن میرا نام جو ہے سر بے گناہ ہو میں اور میرا نام لے لیا گیا ہے میں اس وقت گھٹنا پہ جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ موجود نہیں تھا تو امول دیوکر صاحب نے ان کو وہ کہا کہ ٹھیک ہے جو انویسٹیکیشن رہے گا ہم کریں گے آپ فکر مدی تو کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو آپ اگر اپنی حقیقت بتاؤں گے تو پولیس بھی آپ کو کوپریٹ کریں گی ایسا نہیں کہ پولیس اٹھا کے لے کے جاری ہے پولیس غلط کری ہے پولیس ظلم کری ہے یہ چیز آپ کرو گے اس میں آپ کا فائدہ نہیں آپ کا فائدہ اس میں کہ اگر آپ صحیح ہو تو پولیس کو اپلیکیشن کرو آپ ریٹر میں دیجئے اگر بچہ آپ کا فرار ہے تو اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپلیکیشن کرے ریٹر میں کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے اور وہ سو ان سو بچے کے ساتھ میں ایسا ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ وہاں پہ نہیں تھا وہ چیزیں آپ پولیس کو بتائیے اس کا سی 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 تیو فوٹیج بتائیے وہ اگر کئی آوٹ آف ہے تو اس کا ٹکٹس دکھائیے اس کا ساری چیزیں بتائیے تو اس کا لوکیشن ساری چیزیں وہ ٹریس ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو گوھر کریے سر بہت اچھی بات بتائیے آپ نے جانگری دیئے میں بھی روشنگٹی پریسر میں رہتا ہوں سر روشنگٹی پریسر میں رہتا ہوں میں عام طور سے رام مندر بغیر آپ کیونکہ گھومتے رہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں فریڈ سکریٹ بھی ہوتا ہے تو میرا ایک پرانا انوباؤ ہے وہاں کا ایک مجاز بناوا ہے لڑکوں کا ایک نوجان بچوں کا کہ عام طور سے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک باہر بیٹے ہیں ہاتھ مزدور طفقہ ہے بھنگار کی گاڑی چلاتا ہے روشن چلاتا ہے مزدور طفقہ ہے اب پتہ نہیں ایک ماحول چل پڑا ہے رات کی دو دو بے تک بٹنا مسئلہ یہ آگا سر کہ جیسا آپ کیمرے میں جب بچے دکھ رہے صحیح ہے ہم اقبار اپنے پڑ رہے ساری بات خبریں سن رہے اب جو بچوں کا مجاز بناوا تھا کہ ایک بجے باہر رہنا اب فرص کرو اگر وہ دکھائی دے رہے تو اب ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ان کا ایک مجاز تھا کہ رات کو باہر رہنا چبوترو بیٹنا ہے کرنا اب ایک کیسے صورتیال رہیں گے یہ مسئلہ آگیا دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ انسیڈنٹ میں ایک تو بہت ہی غلط ہوا ہے یہ کہ آج مان لیجیے پارٹی نمبر 1 اور پارٹی نمبر 2 ہوتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے پارٹی نمبر A اور B لڑ رہے ہیں آپس میں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں پہ پارٹی نمبر 1 اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پارٹی نمبر 1 ورسس پولیس ہو گئی ہے پولیس کی گاڑیا جلا دینا پولیس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا پولیس پہ بھی پتھر بازی کرنا پولیس پہ حملہ کرنا یہ بلکل گلت ہی ہوا ہے اور اگر کیمرے میں جو لوگ آئے ہیں تو وہاں پہ کیمرے میں کس کا کیا رولے وہ ساری چیزیں تو اس میں پتا چلتی ہے کہ کس کا کیا رولے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی ہے کہ کہیں بار ایسا ہوتا ہے میرا کہنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ کا کیا ابھی پتا چلتی ہے کچھ لوگ وہاں پہ دودھ لینے کے لیے آئے تھے آپ دودھ لینے کے لیے آئے اور پتا چلتی ہے ملک سینٹر پہ اور وہاں پہ ان کو بھی اگر اٹھا کے لے کے جا رہے ٹریس کر رہے تو یہ ساری چیزیں کچھ ہوتی ہے تو آپ اس کو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے تو آپ جو آئے ہو ہوتے ہیں انویسٹیکشن آفیسار آپ ان کو اپلیکیشن کر کے کمیشن آف پولیس کو کیجئے آپ انسپیکٹر آف پولیس کو ڈائریک کیجئے اور اگر انسپیکٹر آف پولیس سے بات کرنی ہو کہ آپ بے گناہ ہے تو آپ کے بے گناہی کے کچھ ثبوت ہے تو ہم بات کریں گے ان سے جو بھی ہے ہم ان سے بات کر کے آپ کی جو حقیقتیں بتائیں گے آپ کو بالکل کافیٹ کیا جائے گا تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ کر جو بھی پیرنٹ سے ان کو سمجھ کے لینا چاہیے یہ نہیں کی اس میں ہنگامہ کر دے اور ڈرنے کی اور گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا اب اس کا کوئی سلیشن نہیں ہے لیکن اس کو کیسے فیس کرنا ہے اس کا راستہ کیا ہے اس کو اب یہ ہمیں سوچنا ہے آگے سر وہاں پر ایک بڑی سنکیہ ایسی بھی ہے یو آو کی جو میڈیم مطلب تعلیم یافتہ زیادہ نہیں کوئی آٹوی پاس ہے کوئی مائٹرک پاس ہے بس موٹے موٹے طور سے پاس ہو گئے اب لیسا بڑے ریٹر میں دو ساری بات ہے ان کو تھی خانون خیدی کا معلوم بات نہیں کہ درخواست کسی لکھنا بہت سے بچے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سے بچگی نہیں کیونکہ موجود تفقہ ہے ہم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ہم میں بطلل اپنے آپ کو پریجنٹ کیسا کرنا آپ کو بے گناہ بہت سے باتیں آپ کو بازاری بگرہ میں تو اب یہ جو اس طرح کی جو میڈی کلاس کی بچے جو سمجھے کیا کرے ایک دویدھائے میں ہے کچھ ہم کو پوچھتے بھائے کیا چڑھا کیا چڑھا بھائی ہم تو ہم ملت کہتے ہیں پیپر پڑھ لیجی آپ شوشل میڈیا دیکھ لیجی آپ ساری باتیں ہیں سو جو بھی ہے اور اگر آپ بے گناہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ایسے بچوں جو میڈی کلاس کے ہیں جو رشے چلا لیتے ہیں رات کے بارہ بجے آرہے دو بجے آرہے بہت سے لڑکے وہاں کے جو ہے تو دس پرسن پندرہ پرسن گاڑی رشے چلاتے ہیں میں ایک حقیقت بھی ہے اور اگزامپل بھی ہے اب وہ گاڑی لے کے آرہا اب وہ وہ ٹھیک 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 بھی دکھ رہا تو اب یہ بہت الجھن آرہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے جو حرسل پولیس انسپیکٹر امول دیوکر جی ان کا میرا ایک اوفیشلی معاملہ رہا ہے ہمیشہ سے مطلب میں نے ان کے خلاف کچھ کاروائی کیا ہوں اور اس بات کو لے کے ان سے ناراض بھی ہوں گے کوئی بھی اوفیسر اس کے خلاف اگر تین چار کاروائی کر دے اوپر ریپورٹنگ کر دے اس کے خلاف جائے تو اس کو ناراضگی تو ہوتی ہے لیکن اس اوفیسر کی میں آج تاریف کروں گا جب جٹوارا روڈ پر جو ہوا ہے جو اوہر جٹوارا میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو ماما ہے ریاض شیک کر کے ہرسل میں ان سی پی میں وہ شیک ریاض جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کی صاحب یہ بے گناہ ہے اس کا یہ ہے یہ ہے تو انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کر کے کافی لوگوں کو وہاں سے چھے لوگوں کو ہمارے ماما کے سامنے ہی ان کو بولا کہ ٹھیک ہے یہ بے گناہ ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں ان کو پتا کیا انہوں نے ویریفائی کہ یہ بے گناہ ہے اس میں کچھ مہیل آئے بھی تھی کچھ اس میں اولما تھے جو امامت وغیرہ کروانے والے تو ان کو بھی چھوڑا گیا تو پولیس کو آپ حقیقت بتاؤں گے تو پولیس آپ کو سپورٹ کرے گی کوپلیٹ کرے گی ابھی آج جو اروپی ہے Q سے 28 نمبر کا فیروز نجوی اسی سے میں نے پی آئی کو کال کروایا پی آئی نے یہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو اگر آپ حقیقت بتاؤں گے تو پولیس اس میں انکوائری کر کے آپ کو بالکل کوپلیٹ کریں گے ایسا نہیں اور نہیں کریں گی تو اس کے بعد آپ کوٹ میں پروف کیجئے کہ ہم نے پولیس کو یہ کوپلیٹ کیا پولیس کو یہ اپلیکیشن کیا تھا پولیس کو یہ ایویڈنس دیا تو پولیس نے اس میں کوپلیٹ نہیں کی ہے پھر کوٹ میں آپ کے ایڈوکیٹس ہیں جو کوٹ کو یہ پروف کریں گے آپ کی جب تک چارٹ شیٹ اس میں نہیں جائیں گے آپ کو وہ دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور چارٹ شیٹ before چارٹ شیٹ اس میں بیل نہیں ہوگی mostly نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دوں یہ میرا نولیج ہے پرسنل کہ اگر جب تک چارٹ شیٹ اس کیس میں نہیں جائے گی تب تک اس میں آپ کو بیل ملنا مشکل ہے تو میں پہلے تو اپیل کروں گا کہ آپ پہلے پولیس دیپارٹمنٹ ان کو ہی اپنی سچائی بتائے جہاں کوٹ میں آپ پروف کرنا چاہ رہے کہ ہم بے گناہ ہیں ٹھیک اسی طرح آپ انویسٹیکشن آفیسر کو پروف کریے آپ انسپیکٹر اور پولیس کو پروف کریے آپ کمیشنر اور پولیس کو پروف کریے تو اگر آپ یہاں پہ کرو گے تو یہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا سر اب جاتے آتے یہ کہ آپ ایک ذمہ دار ہیں تو آپ ایسے والدائن سے ان کے ماتا پتا سے جو اس طرح کے جو معاملے ہیں بے خصور ہیں جو بھی ہے تو آپ اسے کیا اپل کریں گے کہ ہمیں خانون ترے کے ساتھ مدد دیکھیں اگر میں نے تو ابھی کہا ہے کہ جو لوگ اگر ہمارے بہت سارے ایڈوکیٹ بھائی ہیں جو کی فری میں بیل کروا رہے ہیں تو اگر وہ ایڈوکیٹ سے ان کا کانٹیک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کچھ لوگ ہیں جو کی بہت ہی زیادہ گریب ہے ان کو بیل کروانے میں دکھت ہو رہی ہے تو وہ اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبر پر مجھ سے کانٹیک کریں ان کو اگر اپلیکیشن دینے میں اور اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے میں کہیں پر کوئی دکھت آتی ہے مجھ سے کانٹیک کریں میں انہیں ضرور ان کی اپلیکیشن لے کے انہیں گائیڈ کروں گا کی کس طرح سے کرنا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو بھی اپل کی جائے گی ان کی طرف سے ریکویسٹ کی جائیں گی کہ اس میں ان کی انکوائری کر کے ان کو کوپریٹ کیا جائے سر اتنے حالات نے بھی پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے اب تو کافی ہے تو وہ چیز کام ہو گئی ہے لیکن افواہ کا پھیلاتے ہیں فیس بک پہ شوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیسے کچھ جی بولت کی لکھ لیاتے ہیں آج بھی اب تک پاس پرسند در پرسند تو جاتے آتے آخری میں ایسے جو شرات پسند جو بچے ہیں جیسے کہ گھاٹے کا مسئلہ جیسے آپ نے کیا میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا نہیں بھے ان کا گھر بھی مسئلہ تھا بچے کا ایسے جیسے آپ نے کہا یہ افواہ پہ آدھاری تھے ابھی پورا سسید نہیں ہوا ہے تو کئی طرح کا افواہ چڑھ رہی ہے تو اس کے پر کیا کہیں گے ایسے دیکھیں میں سب سے پہلے تو جو شوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں جو پوچھ کرتے ہیں کسی کے اگینز میں کرتے ہیں کسی کے خلاف کرتے ہیں تو میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ اگر آپ کوئی پوچھ کرتے ہیں تو یہ پوچھ کا نقصان آپ ہی کو ہوتا ہے اور اس میں دو لوگوں میں دو سماجوں میں دو لوگوں میں اگر آپ جس کے اگینز میں وہ ڈال رہے ہیں تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیچے آپ ہمیشہ اس کے کمنٹس پڑی ہیں آپ کو بیٹ کمنٹس ہی آئیں گے پھر یہ چیزیں کیا کرتی ہیں اور ماحول خراب کرتی ہیں تو ایسے سچویشن میں ایسی کوئی ویڈیو ایسا کوئی پوست نہ کرے جس سے ماحول خراب ہو اور کسی اور دھرم کے یا کسی اور لوگوں کو تکلیف پہنچے اور آج پولیس کے اگینز بھی آپ لوگ گئے ہیں جن لوگوں نے کام کیا ہے پولیس کی گاڑیا کرنا چاہیے تھا پولیس کو سپورٹ کرنا لیکن پولیس کے اگینز گئے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ پولیس کے آپ اگینز چلے گئے اور ٹھیک ہے لیکن اب موقع ہے کہ پولیس کو کوپریٹ کیجئے اور پولیس کو کوپریٹ کر کے پولیس سے ہیلپ لے کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے لیکن پولیس کے اگینز جا کے آپ کا نقصان ہی ہونے والا ہے فائدہ نہیں ہونے والا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں اسی لیے چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے پولیس کو حقیقت بتا کے اس میں فیس کر کے اور یہ ساری چیزوں کو سول کرے وصف شیخ صاحب نے تمام باتیں بتا دی اب ہماروں کو بولنے کے لئے کچھ بچتا نہیں ہے صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آج جو مارکٹ میں افوا چڑھئی تھی کہ بچے نے زہر پھلیا ساری باتیں ہیں تو یہ کہہنے کے افوا ہی چل رہی ہیں اس پر بلکل ایسی باتوں پر دھیان نہ کریں بھروسہ نہ کریں اور جو افوا پھیلا رہے ہیں تو جیسا صاحب نے کہا ہے کہ آپ سممادیت پولیس بیباگ سے ادھیکاری سے سمپر کیجئے پولیس آپ کے ساتھ ہے پولیس آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کس کو اگر شنکہ ہے کچھ قینتو پرنتو ہے صاحب نے کہا ہے کہ سکرین پین کا نمبر چل رہا ہے اور ان کا آفیس ڈلی گیٹ کے باہر ہے آپ ان سے بھی سمپر کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں دیکھئے ایک بہت سنوے صاحب نے کیونکہ صاحب پولیس میکوں میں سے جڑکے کام کرتے ہیں خریب رہتے ہیں ساری باتیں ہیں اور کافی خانونی معلومات بھی ہے تو یہ انہوں نے جو معلومات دی ہے اس لیے ان کے پاس آئے ہم کہ آپ کو ایک بھروسہ ہو اگر میں اپنے طرف سے کر دوں بولنگی ہے پترکار سب کو کیا معلوم ساری باتیں ایک ذمہ دار شخص نے بہت ذمہ داری سے آپ کو بتایا ہے خانونی کی معلومات دی ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی فواب بھی نہ پھیلائے اعتماد کے ساتھ اگر آپ بے گناہے تو آپ نے آپ کھل کر آ گیا ہے یہ اخری طور سے آپ کو انصاف ملے گا آج یہی ہم آپ کو سندیش دینا چاہتے ہیں